لدہ کے کرگل میں جو ریزیڈنشل زمین ہے اس کو لے کر کافی دکتیں پیدا ہو رہی ہیں اور اب یہ معاملہ وزیر ادفاع رائیڈنات سنگھ تک پہنچا ہے زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں لدہ کے ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان صاحب کس طرح کی دکتیں ہیں ریزیڈنشل زمین کو لے کر کتنی کمی ہو رہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبادی بھی بڑی ہے ضرورتیں بڑی ہیں دیکھئے کرگل ٹاؤن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کرگل ٹاؤن جو ہے وہ بہت کافی حد تک چھوٹا جگہ ہے وہاں کنزسٹٹ ایریا ہے اور پاپولیشن بڑھتے ہی جا رہا ہے خصوصاً ٹرائفک وغیرہ کا مسئلہ وہاں پہ بہت بہت ہی یہ ہے اور کرگل ٹاؤن جو ہے وہ جو جو ایکزسٹری ٹاؤن ہے اس میں ایکسپنشن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پہ تو اسی کو لے کے پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ ہمارے ٹاؤن سے سٹے ایک جگہ ہے جس کو ہم پلیٹو ایریا بولتے ہیں نائنٹی نائن کے بعد جو ہے آرمی وہاں سے پہلے وہاں پہ کافی آرمیاں ہوا کرتے تھے لیکن وہاں سے شفٹ ہوئے اور اس شفٹنگ میں خصوصاً جب نائنٹی نائن کے بعد کرگل میں ایک جیو سی کے اندر ایک یہ آیا اس کے لیے ان کو آرمی کو جگہ کی ضرورت تھی تو کرگل کے عوام اور ایڈمنسٹیشن نے جو ہے خمبتنگ نام سے کرگل سے تغریباً کئی کلومیٹر دور پہ ہے خمبتنگ ایریا جہاں پہ لوگوں کے جو ہے جو ہے جو ہے گہ چڑھائی کے زمینے تھے وہاں پہ وہاں پہ آرمی کو ہم نے اس وقت زمین دیا گیا اس وقت آرمی کے ساتھ باتشید ہوا تھا اور تغریباً ایگرمنٹ بھی یہی تھا کہ یہ جو پلاتو ہے جو ہے اس کو خالی کر کے جو ہے کرگل کے عوام اور ڈسٹرک ایڈمنسٹیشن کے حوالے کرنا تھا اور خمبتنگ میں ان کو جگہ دینا تھا جب باتشید ہو گئی تھی تو کیا وجہ رہی کہ یہ چیز نہیں ہو پائی اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پلاتو جو ہے ریزیڈنشل پرپس کے لیے یوز ہو سکے بلکل ممکن ہے ناممکن ہے وہاں تو آرمی ابھی ہے نہیں صرف ان کے پریزنس کے لیے کچھ کچھ تھوڑا بہت ہاں پہ ہے اور کئی بار آرمی کے ساتھ ہمارے باتشید بھی چلی منسٹری میں بھی ہم پہنچے اس سے پہلے میں سی سی تھا اس وقت یہ ہمارے گھوہ کے جو یہ تھے وہ منسٹر سے یہاں پہ ان سے بھی ملا تھا اس وقت چونکہ کرگل میں ایر بیس بنانے کا بھی ان کا پلان تھا تو وہاں پہ بھی ان کو زمین کی ضرورت تھیں ہمارے کاکسر گاؤں ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے مسئلہ ہے آرمی کے ساتھ کیونکہ ان کے زمینیں جو ہیں وہ بہت سارے زمینیں اور جو انتقال شدہ جو زمین ہیں ان سارے پہ آرمی نے کیپچر کیا ہوا تھا اور کافی حد تک جو زمین جو ہے وہاں کے سیویلین کے ساتھ باتچید ہو کے ان کا حوالہ کرنے کا جو باتچید ہوئے تھے ابھی تک ان کو حوالہ نہیں کیا گیا وہ سارے چیزیں ہیں اور پلاٹو خصوصاً اس وقت پلاٹو ہمیں سب سے ضروریت یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ٹاؤن کے ایکسپنشن کے لئے ہمیں اور کہیں جگہ نہیں ہے پاپلیشن جو ہے دن بہ دن بڑھتے جا رہا ہے کرگل ٹاؤن میں خصوصاً یہ جو ٹریفک کا جو مسئلہ ہے وہ دن بہ دن اس کا بتحال ہوتے جاری ہے تو پلاٹو ایک ایسا جگہ ہے جو ٹاؤن سے سٹے ہوئے ہیں ابھی آنے والے کچھ مینوں میں میرے خیال سے وہ ایریا بھی اس کی ٹاؤن کے اندر ہی آنے والی ہے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ موراف پارلیمنٹ ہے آپ کی پارلیمنٹ میں وزیر دفاع سے بھی ملاقات ہوئی تھی جب آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا اس پورے مسئلے پر کیا اس میں کوئی سلوشن نکل سکتا ہے دیکھئے آنڈربل منیسٹر صاحب نے مجھے کافی حد تک انہوں نے یہ کہا کی اس کی اوپر کیونکہ انہوں نے بولا جانکاری حملے کے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں ہم کریں گے یہی انہوں نے ہمیں اشوازن دیا اور ہمیں امید ہے کیونکہ اس ایریا میں ابھی آرمی کا کوئی زیادہ وہ ہے نہیں ان کو وہ زمین یہ دسٹرک آرمیسٹرشن کے حوالے کرنے میں کوئی زیادہ دشواری بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے ایواز میں ہم نے بہت سارے زمینیں جو ہے آرمی کو ایلاؤڈ کیا ہوا ہے صرف خمبتہ میں ہی نہیں جہاں جہاں بھی آرمی کو ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ہم لوگ ان کو زمین دیتے ہیں اچھا کس حد تک اگر یہ جگہ مل جاتی ہے کس حد تک یہ ریزنڈینشل اور ایکسپنشن کا مسئلہ ہے کس حد تک حل ہو جائے گا کرگیل میں ایک نیا ٹاؤن وہاں پہ بنے گا اور بہت اچھا ایک ٹاؤن بنے گا کیونکہ پلاٹو کا ایریا کافی بڑا ہے اور وہ میدانی علاقہ ہے تو ہم لوگ یہی ہمارا یہ ایم ہے مقصد ہے کہ ایک نیا ٹاؤن کرگیل کا ویل پلانٹ ایک ٹاؤن جو ہے وہاں پر بسایا جائے اور بہت ہی اچھا ایک ٹاؤن وہاں پہ بنے گا بہت بہت شکریہ باتچیت کرنے کے لیے تو اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو کرگیل کے ایکسپنشن کا پلان جو ہے تیار ہوگا اور یہ سب بھارت سرکار کی منظوری کے ساتھ ہونے والا ہے کیمریمن منمند سنگھ کے ساتھ خورم شہزاد نیوزے ٹیم ڈلی